بسم اللہ الرحمن الرحیم جو انگریڈنٹس آلو کوفتہ بنانے کیلئے چاہیے ہوں گے ہم نے دو آلو لے کر اس کو کٹ کر لیا دو پیاز لے کر اس کا پیسٹ بنا دیا کیونکہ شوربے میں پیسٹ بہت زبردست دائے گا بنسبت کھڑا پیاز کے اور ہم نے دو ٹماتر لے کر اس کا بھی پیسٹ بنا دیا اور گرائنڈ کر لیا اور ہم نے لیسن ادرکا پیسٹ لے لیا کوفتے جو ہیں آپ بزار کے بھی یوز کر سکتے ہیں بارہ سے پندرہ پیس کوفتے لے لیے ہم نے یہ گھر میں فریز کر کے رکھ دیے تھے اب ہم چلتے ہیں ایک دیکچی کو لو فلیم پہ گرم کر کر اس میں پیاز کا پیسٹ جو ہے وہ ڈال دیجئے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور اس کو تھوڑا سا آپ خوشک ہونے کے لیے رکھ دیجئے تو جیسے ہی پیاز کا پانی تھوڑا سا خوشک ہو جائے اس میں آپ نے آئل ایڈ کرنا ہے آئل تھوڑا سا ایڈ کر کے جو کہ آپ کے شوربے کو تری دے گا اور بہت ہی ڈیلیشیس ٹیس دے گا تو اس کو اپنے پیاز کو پھر فرائی کیجئے فیاز فرائی کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اپنے لسن ادھرک کا پیسٹ جیسے ہی پیاز کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے آپ نے لسن ادھرک کا پیسٹ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے لسن ادھرک پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے مکس کرنے کے بعد جیسے ہی تھوڑا سا یہ فرائی ہو جائے اور آپ paintج آئی کیے اور اپنے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اپنے اندھر گکاato جو جو آپ نے بنایا ہوا ہے اپنے ٹومیٹو پیسٹ پیسٹا ہیڈ کرنے کے بعد اس کو پر فرائی کیجئے اور اس کا کا کلر جیسے چینج ہو جائے دیکھنے سے کہ پر فرائی ہو جائے گا آپ نے اس کے اندر اس کے اندر اسی نمک پیسٹ ہے لیجئے ہمارے آلریڈی کوفتے بھی چلی موجود ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہاں پر کم یوز کی ہے تو اس کے بعد آپ نے فروزن کوفتے جو ہیں آپ نے اس کے اندر ایڈ کر لینے ہیں آپ کو کوفتے کے ریسیپی کس طرح بنے گی وہ میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا وہاں پر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ نے تین مرچ ایڈ کر لینی ہے گرین چلی جو کہ بہت زبردست ٹیز دے گی آپ نے کوفتوں کو تھوڑی سا فرائی کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے half ڈیبل سپون بلیک پیپر کالی مرچ پاور ڈ کر لینا ہے اور کوفتوں کو تھوڑا سا فرائی کر لیں جیسے ہی کوفتیں فرائی ہو جائیں آپ نے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے اپنے آلو جو کہ آپ نے کات کے رکھ دیئے تھے اور اس کو ہلکا سا آپ ہلا لیجئے ہلانے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا فرائی جیسے ہو جائے دونوں تو آپ نے اس کے اندر ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی کا ایڈ کر کے اس کو کور کر کے رکھ لیجئے تاکہ آپ کے آلو جو ہیں وہ اچھے طریقے سے بوائل ہو جائیں اور آپ دیکھے گا بہت ہی ڈیلیشیس ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ اور یہ ہمارا دیکچی کو کور کر کے آپ نے رکھ دینا ہے تو جی ڈیئرز پندرہ منٹ بعد الحمدللہ آلو جو ہے بالکل سوفٹ ہو چکے اور یہ کنسسٹنسی آپ چیک کر لیجئے الحمدللہ اس میں آپ نے دھنیا لے کر اس کو گارنش کر لینا ہے تو ہمارے آلو کوفتے ریڈی ہو چکے ہیں جی ڈیئرز میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ریسپی آلو کوفتے آپ کو بہت پسند آئیں گے اور آپ اسے ضرور ٹرائی کریں گے اور مجھے کمنٹ میں بتائیں گے کہ کس طرح بنے ہیں آلو کوفتے آپ روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور اگر آپ چاول کے شدائی ہیں تو آپ چاول بوائل کر کے یا تڑکے والے چاول بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ تو کائنڈلی جاتے یاتے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے ویڈیو شیئر کیجئے تھینک یو اللہ حافظ